لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے لاہور میں ہلکی بارش سے موسم خوشکوا بہاول اکر ساہیوال، بہاڑی رنیالا خورت اور جڑاوالا میں بھی بادل جم کر برسے پتوکی اور چونیا میں بھی توفانی بارش نشیبی علاقے زریعہ فیڈر ٹرپ کرنے سے کئی علاقوں میں بجلی کی فرامی موت تل امریکہ کے اسسسٹنٹ سیکیٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ڈونرلو کا کہنا ہے پاکستان میں جمہوریت اور انسان حقوق کی حمایت پر توجہ مرکوز ہے امریکی صدر کی طرف سے دس کروڑ دس لاکھ ڈالر پاکستان کے لیے امداد کی درخواست کی ہے رقم پاکستان کو درشتگردی کے خلاف جنگ، اقتصادی اصلاحات اور کرز میں مدد کیلئے دی جائے گی افغانستان میں خواتین اور اقلیتی گروہوں کی صورتحال پر تشریح ہے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب چھے نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا دوست ممالک کے سرمایہ کاروں کو ویزا فرید داخلہ دینے کی سمری پر غور کیا جائے گا اس ای سی پی آگر کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کی سمری پر بھی غور ہوگا اجلاس میں ملک کی سیاسی و موشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا امریکہ کا پی ٹی آئی راہنماؤں کی گرفتاریوں پر تحفظات کا اظہار امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ کہا پی ٹی آئی کے راہنماؤں کی گرفتاریوں کے حوالے سے رپورٹس دیکھی ہیں گرفتاریوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں ہم آئینی اور جمہوری اصولوں کے حمایت کرتے ہیں کانی انسانی حقوق اور آزادی احسار رائے کی حمایت کرتے ہیں نو مئی کے مقدمات کی تفتیش بانی پی ٹی آئی کا پولس کے سوالوں کے جواب دینے سے انکار لاہور پولس نے بانی پی ٹی آئی سے ڈیالا جیل میں تفتیش کی بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھے پولس پر اعتبار نہیں ڈی ایس پی جاوید آسیب بولے آپ پولس کے تفتیشی افسرات سے تعاون کریں ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے یقین دہانی پر بانی پی ٹی آئی نے پندرہ منٹ تک پولس کے سوالات کی جب آباد دیئے پنجاب پرنسیٹین کے ماہرین کو تین ٹیسٹ دینے سے انکار کیا کہا میں بہت سے تفتیشی اداروں کے زیرے تفتیش ہوں فیلحال کوئی ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا بانی پی ٹی آئی کے پولی گرافک، وائس میچنگ، فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کیے جائیں گے بانی پی ٹی آئی نے نو مائی کے حوالے سے کوئی اطراز نہیں کیا جب چودہ مارچ کو زمان پاک کے گھر پر حملہ ہوا پھر اٹھارہ مارچ کو جیڈیشل کامپلیکس میں حملہ ہوا اس کے بعد پارٹی نے فیصلہ کیا دوبارہ ایسی حرکت ہوئی تو احتجاج ہوگا پولیس کے معاملات میں کسی دوسری ادارے نے مداخلت کی تو احتجاج کیا جائے گا اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں کیا جانا چاہیے بلیسٹر سلمان اکرم راجہ کی اڑیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کا بانی پی ٹی آئی نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں تردید کر دوں توڑ پھوڑ کی کوئی ہدایت نہیں دی نہ کوئی منصورہ تھا اب مرہم لگانے کا وقت ہے بربریت کے ذریعے ملک نہیں چاہ سکتا موسیقی